بہت کموٹ میں بہت اچھا بیان بہت اچھی تقرید اپنے سماعت کی عالمی نبی الفاظلی جلیل حضرت اللہ محمد مصباحی صاحب سے اے رستن بھائی اس میں اس قصوں اس میں تھی ہے شاعر حضرت محترم جنابی الہار مبارک حسین مبارک محترم جنابی عظمت بھاگل پوری کیا پتا پوری دنیا میں جہاں لوگ قرآن کو مٹانی کی بات کرتے ہیں قرآن مٹانے والے دنیا سے خود مٹھتے چلے گئے قرآن کی آیتوں کو بدلنے والے دھیرے دھیرے خود بدلتے چلے گئے قرآن کو بدلنے والے خود بدلتے چلے گئے سنے اللہ کا فرمان بدلنے والے جبر سے آیتیں زیشان بدلنے والے میں نہیں کہتا تاریخ یہ بتلاتی ہے خود بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے بس یہ بتائیں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں اتنے خاموشی کے ساتھ میں نے پہلے کہا کہ یہ نے مت دکھی کہ بہت بڑا مجمع نہیں ہے کم لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں جہاں لوگ اپنے گھروں میں گرم بستر میں آرام کر رہے ہیں فرشتے بھی مصبرا کر رہے ہوں گے کہ میرے نبی کے غلام نبی کا نام بے رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں بس عدد کے ساتھ بیٹھے رہیں گے چند ہی لوگ بیٹھے رہیں گے لیکن میرا یقین ہے کہ الہاج مبارک حسین مبارک اسی انداز میں پڑھیں گے جس انداز میں پورے انہیں پڑھا کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ آپ سنیے گا اگر پھنڈی لگ رہی ہوں تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر محبت بولیے یا حسین اور ذرا محبت بولیے یا حسین مرتبہ اپنے غلاموں کا بڑھا دیتے ہیں مصطفیٰ مبدو کو سلطان بنا دیتے ہیں اب ہاتھوں کو پس تو بولیے اتنے خاموشی کے ساتھ تو حلچل سیوانی صحابی کھڑے نہیں بھولے تو پانچ پٹ کا شاعر کیسے کھڑا ہو تھوڑا بیدار رہے ہیں مرتبہ اپنے غلاموں کا بہا دیتے ہیں مصطفیٰ مبدو کو سلطان بنا دیتے ہیں ایک دو سر نہیں سلام کی عظمت کے لیے کربلا والے بہتر کو کٹا دیتے ہیں ایک دو سر نہیں سلام کی عظمت کے لیے کربلا والے بہتر کو کٹا دیتے ہیں آئیے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ شاعرِ حدوشتان مبارک حسین مبارک کا استقبال کیلئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور حسین ہی امداز میں نعرہ لگائیے نعرہِ تقبیر اب پیسے کا ترمت دیکھئے شاعر کا پیسہ ہے رات بار بیٹھے رہیں گے ایک روکہ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو آپ صرف نعرے کا جواب دیجئے محبت کے ساتھ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت پیغامِ تعلیم شاعرِ اہلِ سنت جنابِ الہاد مبارک حسین مبارک شاعرِ اہلِ سنت جنابِ عظمت بھاگل پوری خطیبِ ہندوستان حضرت اللہ مہم مستی شہابودین سابتی بلا ساقی خطیبِ اہلِ سنت حضرت اللہ مہم اکبال حب سابتی بلا مسمائی انشاءاللہ تعالی دو بجے پرگرام کا اختتام کر دیا جائے گا بس حاج جوز کر کے گزارش آہی کروں گا جتنے لوگ بیٹھے ہیں بس بیٹھے رہیے گا ایک بھی آدمی بغیر ضرورت کے اپنی مرضی سے نہ اٹھے انشاءاللہ تعالی مبارک حسین مبارک کے بعد حضرت اللہ مہم مفتی شاہابودین سابت صلح سکاتی کے تقریر ہوگی پھر شاعرِ اہلِ سنت محترم جنابِ اسمد بھاگل پوری مہم